یہاں اتنے خاکے بن گئے اور تم کہتے ہو تحذیبوں کے ٹکراؤ حضور تو آئی تحذیبوں کے ٹکراؤ کے لئے ہیں تحذیبیں نہیں حضور آگئے ہم ان تحذیبوں پر تھوکتے بھی نہیں ہیں جن کو تم تحذیب کہتے ہو جن کو اپنی ماں اور بین کا پتہ نہیں ہے وہ کونسی تحذیب ہے جن کو خنزیر اور بکری کے فرق کا پتہ نہیں ہے وہ کونسی تحذیب ہے بوزدلو جو دین کی ترجمانی نہیں ہوتی تو پھر ایسے لوگوں کو میدان میں لاؤ جو دین کی ترجمانی کر سکے دین کے لبادے بھی وڑے ہوئے اور جناب بڑے بڑے جبے اور دستاریں بھی تم نے پہنی ہوئی ہیں اور حضور کی عزت پر بات نہیں کر سکتے تم اور تمہاری یہ عزتیں کس کے لیے ہیں سنو یہ سارے بہت سارے لوگوں کے مرید ہوتے ہیں اور میرے بارے میں پھر کہتے ہیں آپ نے ہمارے پیر کے بارے میں میں تو پیر فقیر کے بارے میں بات کرتے ہی نہیں ہوں تاتہ صاحب کتنے بڑے پیر ہیں تاتہ صاحب نے پتہ کیا لکھا ولی کی ساری زندگی نبی کے ایک سانس کے برابر نہیں ہے صرف نبی کے بارے امام الانبیاء کے تو خلق سے اولیاء اے تاتہ صاحب کشول ماجوب ہے جی لکھی گال ہون گال کرو تسی جب حضور تھی عزت تھی گال آوے تھے پھر کھڑا کوئی نہ ہوئے پھر وہ پی رہے پھر وہ اپنیاں جانا بچائے اپنے ادارے بچائے اپنے خانکانا بچائے رسول اللہ کی تو سانس کی بھی کروڑوں ایسے کرونا پھر بھی اس کی ساری زندگی اس کے برابر نہیں ہو سکتی کروڑوں ایسے کے بھی یہ تو عزتہ صاحب نے صرف انبیاء کی بات لکھی ہے رہ گئی حضور کی بات تو خلق سے اولیاء اور فاکن نبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانو فی علم ولا کرمی وکلہم من رسول اللہ ملتمسن غرفم من البحر اور رشفم من الدیمی وواقفونا لدائن دحد من نکت العلم اور من شکلت الحکمی عیدت میں ترجمہ نہیں کر سکتا انبیاء دی عظمت دی وجہ دی امام بحسیری گن کتے جا کے کیتی کہ حضور دشان کتے جا کے ہے اور میں سارے انبیاء اور رسول حضور سے یہ عرض کرتے رہے کہ حضور اپنے کرم کا ایک چھنٹا ہمیں بھی عطا فرمائے وکلہم من رسول اللہ ملتمسن غرفم من البحر اور رشفم من الدیم یا اپنے سمندر سے ہمیں ایک چلو عطا فرمائے اے لفظ اے شیر ہوندہ نا دائیں بائیں تو حضور نے تو سنیا سی بوسیری نو چادر دیتی جہ دے وچ کوئی گل لون دی تو حضور نے فرمانا سی بوسیری ہے شیر کٹ دے تمہیں مقام رسول کا پتہ ہی نہیں ہے باتیں لوگوں کو اگر مگر کی کرتے ہو اگر مگر سے ناموس رسالت پر پیرا تھوڑا ہونا ہے اگر مگر سے پیرا نہیں ہونا پیرا رسول اللہ کی عزت کا ایسی ہونا ہے جیسے صدیق اکبر نے پیرا دیا جیسے فاروق اعظم نے پیرا دیا باقی رہ گئے حضور کا جلال تو وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ حضور کا جلال کیا تھا مولا علی راوی ہیں اس کے اب مولا علی کیا کہتے ہیں غزو خندق کے موقع پر جب رسول اللہ پیرا دے رہے تھے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر پچیس ہزار کا لشکر خندر کے کنارے کھڑا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمر بن عبدعود کی طرح ہم اپنے گھوڑے دوڑا کر عبدعود کو عبور کریں اور مدینہ پاک پر حملہ آور ہو جائیں حضور پر حملہ آور حضور خود پھر تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے اور جب رسول اللہ بھی کھڑے تھے وہاں تو سورج غروب ہو گیا حضور کی زور کی نماز بھی قضا ہو گئی جب اثر کی نماز قضا ہو گئی تو محبوبہ یہ بھی حضور کی رحمت اللہ العالمینی ہے یہ بھی خلو کے عظیم ہے تم نے کونسا خلو کے عظیم کی مثالیں دیتے ہو مائی کھوڑا پھینک دی تھی اور تم یہ باتیں لوگوں کو سکھاتے ہو فلان کو ماف کر دیا وہ حضور کا اپنا حق تھا ماف کیا امتی کو حق نہیں بنتا کہ وہ حضور کی طرف سے خود منصف بن کے لوگوں کو ماف کرتا رہے یہ قیامت کو فیصلے ہوں گے کہ رسول اللہ نے کس کو ماف کیا اور کس کو ماف نہیں فرمایا ہم کون ہوتے ہیں حضور کی حق ماف کرنے والے اب جب سورج غروب ہو گیا تھا ذرا سنیں حضور کا دعا جلال کیا تھی یہ میں اس لیے سامنے پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی جو ہم باتیں کرتے ہیں نا وہ غیرت والی باتیں لوگوں کو عظم کیوں نہیں ہوتی وہ چاہتے ہیں کہ فرانس حضور کے خاکے بھی بنائے اور ہم مضمت کر کے فارے ہو جائیں اور ان کے اندر اتنی غیرت ہو کہ ان کے صدر کے خلاب بات ہو تو وہ اپنا سفیر واپس بلالے عالم ہے تسا کی حضور دا کلمہ پڑھیا وہ پچپن ملک ہو یا چھپن ملک ہو ایدہ ایک جواب تھے ہو تسا رسول اللہ دا کی کلمہ پڑھیا صرف انہیں اتنی گل کی تھی ایدہ صدر دا دماغ خراب ہے ایدہ صدر دا دماغ خراب ہے اردگان اے گل کی تھی انہیں غیرت آئی انہیں اپنا سفیر بلالیا تے رسول اللہ تے گھردے بھی انہیں خاکے بنائے تسا کی غیرت کی تھی اور جڑے غیرت تسی سبق دینے تسی فرانس تے خلاف ساڑھے مسیدہ تے عملے کرنے ہو علماء تے تسی جلوس بند کی تے نہیں جی اجازت نہیں ہے علات نہیں ٹھیک اور کیڑے علات نہیں تسی منائے تسا منائے علات خراب تسا یہود و نصارتی ایجنٹی کی تھی تسا چوڑی بار بھیجی اور تسا چوڑی بار بھیجی اور پھر تم نے اس پر فخر بھی کیا تم نے اس پر فخر بھی کیا ہمیں حضور کی غلامی پر بھی فخر ہے اور ممتاز قادری کے عمل پر بھی فخر ہے غازی زہیر کے عمل پر بھی فخر ہے اور غازی عبداللہ کے عمل پر بھی فخر ہے کہ اس نے گستاخ کو پکڑ کر ایسے گردن کھٹ دی اس پر بھی ہمیں فخر ہے اور فرانس کے اندر جو کچھ مسلمان اپنی بسات کے مطابق گستاخ خان کے خلاف کر رہے ہیں ہمیں اس پر بھی فخر ہے ہمیں اس پر بھی فخر ہے ہمیں اس پر فخر ہے ہم ان کے ساتھ ہیں تم گستاخ کو چھوڑ کر کہتے ہیں ایک چھوٹے سے گروہ تھا اور ہم نے اس کو اندر کر دیا اور چوڑی کو چھوڑ دیا تم نے اس پر فخر ہے اور اس فخر پر قیم رہنا دنیا میں بھی قیم رہنا ہے تم نے اور قبر میں بھی قیم رہنا ہے کل حشر میں بھی تم نے اس پر قیم رہنا ہے اور ہم دنیا میں بھی قیم کھڑے ہیں کہ ممتاز قادری کے ساتھ کھڑے ہم تمام غازی آنے اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں ہاں جی تمام محافظ آنے نامو سے رسالت کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اس پر فخر ہے اور ہم کل قبر کے اندر بھی ہم اس پر فخر ہے اور کل قیامت والے دن تو پھر بات ہی رسول اللہ کی ہے حضور کا جلال دیکھیں حضور کا جلال دیکھیں حضور نے کیا فرمایا جب سورج غروب ہو گیا تو آنہ علیہ مولا علی کہتے ہیں انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَكِ مَلَا اللَّهُ بُجُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا کَمَا شَغَلُونِ عَنِ السَّلَاةِ الْوُسْتَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسَوْ مولا علی فرما دے ہیں جب سورج بالکل قریب جا پہنچیا اور غروب ہونے کے جب قریب ہوا تو حضور نے اس وقت کیا فرمایا یا اللہ انہوں نے ہمیں اثر کی نماز نہیں پڑھنے دی اب ان کا کیا علاج ہے یا اللہ ان کے گھر بھی ان کی قبرے بھی آگ سے بھر دے یہ بھی تو بتاؤ نا اخلوں کی عظیم یہ بھی لوگوں کو بتاؤ کہتے ہیں حضور نے یہ جملہ فرمایا وہ در سورج غروب ہو گئے تو یہ بھی بتاؤ کہ رسول اللہ نے کیا بات فرمائی پھر اس موقع پر یہ تم نے حدیثیں سنائی ہوتی نا تو کسی کافر کی جرت نہیں تھی کہ وہ حضور کے بارے میں بات کرتا